اسلام علیکم میں فرحان رشید اور آپ بھی اسے میں دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل پاور ٹی وی دوستوں آج میں تمام آئی ایم اے کے انویسٹروں کے لیے یا ایم بیڈنڈ کے انویسٹر کو ہو یا انجاز ہو برہ ہو مارگنال ہو ہیرا گولڈ ہو آلا وینچورز ہو الگ الگ کمپنیاں ہیں انفیکٹ آج مجھے گرین بٹس کے نام کے انویسٹر کا بھی ایک کال آیا تھا ان تمام لوگوں کو ایک خاص اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ سے انشاءاللہ ہم لوگ ایک لیگل سیل اپنا خود کا اوپن کر رہے ہیں کل بھی میں اس کا اعلان کیا تھا میمبرشپ کے لیے میں نے کل فارمز بھی آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا وہ آپ لوگوں نے شاید کچھ لوگوں نے جہاں گوگل فارم سے گوگل ڈرائیو سے اس کو لنک کے دوارا جہاں ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہوگا بہت ساہوے لوگوں نے مجھے آلریڈی سائن کر کے ڈیٹیلز جہاں سکین کر کے کاپی پین کارڈ کے کاپی کے ساتھ مجھے بھیج بھی دیا ہے اب بات آتی ہے کہ بہت ساہوے لوگوں کا کنفیوزن تھا کہ فران بھائی آپ لیگل کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا فیز ہے ایکچولی کل میں بتانے والا تھا لیکن نہیں بتایا کیونکہ الگ سے ویڈیو بنانا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے اب بھی میری ایک لیگل جہاں ڈوکیٹ سے بات ہو رہی ہے تینچاہ ڈوکیٹ سے ہم نے بات کیا ہے ان سے فیز کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے ہر چیز جہاں بات چیز چل رہی ہے اب یہاں پہ دیکھئے ہم نے آلڈی اپنے چار پانچ سال جو ہے گوا چکے ہیں ری فنڈ آ تو رہا ہے لیکن جو ہمیں جلدی مل سکتا تھا وہ دیڑ سے آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے میں کسی کے اوپر بلیم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ association فارم کرنے والا شخص آگر کوئی تھا آئی ایم اے کے انویسٹروں کے لیے وہ سب سے پہلے میں تھا اس ٹائم پہ بہت ساوے لوگوں نے جو ہے کانٹریبیشن بھی کیا تھا تقریباً کچھ پیسہ بھی کھٹا ہو گیا تھا اس ٹائم پہ یہ بہت پرانی بات ہے جب آئی ایم اے کا چور منصور خان دوبائی میں تھا اس ٹائم پہ ہم association بنانے والے تھے لیکن رکاوٹ آگئی کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا وہ نیوز نائن نیوٹیوب چینل میں وہ نبیلہ کے پاس فون کر کے جو ہے الٹا سیدھا بول دیا تھا تو میرے پر جو ہے تحمت آگئی تو میں ڈر گیا کہ جھوٹا الزام لگنا ہے لوگوں کو جواب دینا ہے اس کے لیے جواب داری کون لگا کر کے میں نے وہ association کا کام آگے نہیں بڑھایا تھا کچھ لوگوں کو میں نے وہ پیسہ جو بھی آیا تھا وہ ویفنڈ کر دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں فران بھے آپ اپنے پاس ہی رکھئے کر کے بول دیا کسی نے جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جو بھی میرے سے مانگا ان کو میں نے اس ٹیم پر ریفنڈ کر دیا تھا جو نہیں مانگے وہ پیسہ سمجھ لیجئے کہ فران رشید کھا گیا یہ جو بھی ہے اس ٹیم پر تقریباً سولہ ہزار پر آئے تھے تقریباً چار پانچ ہزار پر پرانی بات ہے تو وہ ریفنڈ بھی میں نے کر دیا تھا اور باقی کے پیسے شاید دس یا نو ہزار پر میرے پاس بچے ہوئے تھے استعمال کر لیا اب اس کو جو ہے واپس استعمال میں ڈالنے کی نیت کیا ہے اب جو بھی پیسہ تھا وہ پیسہ تو دیا تھا نا میں نے استعمال کر لیا تھا وہ الگ بات ہے اب ہم اسوشیشن لیگل جو کام اس ٹائم پر کر رہے تھے اب ہم جو ہے شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کسی اور اسوشیشن کو دیکھا کسی کو بدنام نہیں کر رہا ہوں وہ شاید اچھا کام کر رہے ہیں ابھی بھی اچھا کام کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جہے دیکھئے دیڑ دو سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ اڈوکیٹ جو ہے ان کا بھاگ گیا یا جو بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک در رہتا ہے کہ کہیں ایسا دوبارہ نہ ہو تو بہت سارے آئی ایم اے کے انویسٹرز یا دوسرے کمپنیوں کے انویسٹرز بھی جو ہے میرے پاس ریکویسٹ کیے کہ ہم آپ کی فرحان رشید کی لیڈرشپ میں کیوں جو ہے ایک لیگل سے لوپن نہیں کرتے آپ لیگل سپورٹ کیوں نہیں کرتے آپ کو چاہنے والے بہت ہے بھروسہ کرنے والے بہت ہے تو میں نے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کریں گے کر کے اب آتا ہے کہ نوٹنگ کی کمار ہے ایک وہ ایم بیڈینڈ میں اس نے کیا کیا ہے وہ گھٹالا وہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اور سب سے بڑی بات حیرانی کی بات ہے چاہے کوئی بھی کمپنی ہو وہ جو ہے کلیم فارم کو سپورٹ کرنے کے لیے 1% فیس چارج کرتا ہے لیکن میں 1% تو نہیں لوں گا بہت ہی nominal جو ہے فیس جو ہے آئیلان کر رہا ہوں تو ابھی جو نو ہزار روپے میں دس ہزار روپے سمجھ لیجئے دس ہزار روپے کا contribution جو پرانا لوگوں نے جو ہے میرے پاس جو بچا ہوا تھا نو ہزار روپے اس کے ساتھ ایک ہزار روپے اپنے جیب سے ڈال کر کے ایک دس ہزار روپے میرے پاس ہے جو لیگلی فیلحال ہم کام شروع کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں سے ایک تو مشورہ لینا ہے اور یہ کانونسمنٹ کرنا ہے کچھ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا مشورہ لیا ہے اس کے بعد جو ہے ایک فیس لے پہ نتیجے پہ آئے ہیں کہ آپ کو اعلان کر دیں اگر آپ لوگ کچھ کامنٹس میں بولتے ہیں کہ نہیں فران بھائی آپ کا جو بھی پروپوزل ہے وہ ہمیں پسند نہیں آیا اچھا نہیں ہے تو آپ کامنٹ بکس میں شوق سے بتا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے ہاں اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ساتھ دے سکتے ہیں آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو بھی جڑنا چاہتا ہے ہماری فورم میں حلال سکیم انویسٹرز فورم میں جو بھی لیگل ڈیپارٹمنٹ کا جو سیل ہے اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے یہ والنٹری ہے کسی کو فورس نہیں ہے کسی کو اسوشیشن کے پاس جانا ہے تو وہ جا سکتے ہیں شوق سے جا سکتے ہیں ان کا پاسٹ ہسٹری چیک کیے انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے دو تین سال کے بعد آپ کو سپرائز ملتا ہے کہ ان کا اڈوکیٹ بھاگ گیا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی سوچئے اب ہم نے اڈوکیٹ ہائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ایم بیڈنٹ یا دوسرے کمپنی کو بھی اس وجہ سے ہم لے رہے کہ جو بھی اڈوکیٹ کو ہم لے کر آئیں گے اپنے سسٹم میں اپنے اس جدو جہد میں اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کمپنیوں کے انویسٹرز اگر ہم وہ اڈوکیٹ کو بھیجتے ہیں تو اس کو کچھ فیضہ فیض جو ہے زیادہ ملے گی تو وہ انٹرس دکھائے گا کہ نئی فران رشید کے پاس سے جو ہے بہت ساوے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے تھوڑا اس سے انکم ہو جائے گی ایم بیڈنٹ کے ہیں انجاز کے ہیں برراخ کے ہیں مارگنال کے ہیں ایرا گولڈ کے ہیں نافی ایڈوائزری کے ہیں الفالا کے ہیں ٹیفاک کے ہیں میں کمپنیوں کے نام گنتے گنتے تھک جاؤں گا اتنے کمپنیاں کے انویسٹرز مجھے چاہنے والے ہیں مجھے فالو کرنے والے ہیں ان لوگوں کو میں اگر اس اڈوکیٹ کے پاس بھیج دیتا ہوں تو اس اڈوکیٹ کی کچھ ایکسٹرا انکم ہو جاتی ہے اس لالچ میں جو ہے وہ آئی ایم ایک انویسٹروں کو بہت ہی کم فیز میں کام کر کے دے سکتے ہیں یہ میرا ایک سوچی سمجھی یہ ہے اب دیکھے بات یہ ہے کہ چاہو تو ایک ایم ایل اے کو یا منسٹر کو یا کسی انجیو کو پکڑ کے جو ہے جو مالدار ہیں لوگ ان کو جاہے پیسے جا کے پوچھ کر کے لے بھی سکتے ہیں مان لو کہ کسی نے فنڈنگ کر دی ایک دو لاکھ روپے کسی نے دے بھی دیا ہم نے پوچھنے پر اس کے بعد کیا اڈوکیٹ لیں گے اڈوکیٹ پیسہ مانگے گا پھر تارک پہ تارک آئے گی ہر ہیئرنگ کے لئے اس کو پیسہ دینا ہے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کی مطلب ہم لوگوں کو جو ہے کیا کرنا ہے آخر کیا کرنا ہے کیسے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اگر مار لوگ ایک دو لاکھ روپے ہمارے پاس اکھٹے ہو بھی گئے کسی پولیٹیشن سے لے لیا تو دو لاکھ روپے ختم ہونے کے بعد ہم کیسے کو کیسے لڑیں گے ہمارے پاس تو پیسہ ختم ہو جائے گا اگر چار ہیئرنگ ہو گئی تو چار ہیئرنگ میں پورا پیسہ ختم ہو جاتا ہے اڈوکیٹ کو دے دے کہ ہم چپل گھسنے لگ جائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ نہیں ہم نومینل فیس چارج کریں گے پبلک سے پیسہ لیں گے کسی پولیٹیشن کا سہارا نہیں لیں گے اگر کوئی والنٹریلی دے رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں لیکن انکنڈیشنل دینا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں یا ان کو ووٹ دالیں ایسے ایکسپیکٹیشن سے کوئی سپورٹ کوئی بھی جو ہے ڈونیشن نہ دیں اگر کوئی والنٹریلی ایسی شد پر دے سکتا ہے کہ نئی خوم کی خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں تو وہ دے سکتے ہیں جتنا بھی اونٹ دینا ہے اب بات آتی ہے فران بھائی اس میں جو ہے بہت سارے لوگ آپ کے اوپر شک کریں گے انگلیاں اٹھائیں گے اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے میں ڈکار لے لوں کھا لوں یا کچھ بھی کھو الزام لینے کے لیے میں تیار ہوں اب میں کھا لوں گا تو بھی کیا ہو جائے گا پیٹ پہ ہی تو جائے گا کتنا کھاؤں گا کروڑ پتی دو نہیں بن جاؤں گا لگ پتی دو تو شاید آج جو ہے اتنا دور تک جو ہے یہ کیس نہیں جاتا بہت پہلے ہی ہم اس کو جو ہے ایڈوکیٹ کو لے کر کے پرائیوٹ ایڈوکیٹ کو حیر کر کے کام نپٹا لے سکتے تھے خیر دیر ہی صحیح ابھی بھی جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر ورکورٹ کر سکتے ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ جو بھی سوال اٹھاتے ہیں یا انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو جواب میں دینے کے لیے میرے پاس ایک ایسا جو ہے ایک آئیڈیا ہے جہاں پہ میں ایمپلیمنٹ کر سکتا ہوں ہر ہفتے میں جو ہے بینک کا جو بھی ٹرانزیکشن آتا ہے مجھے جو بھی فنڈنگ آتی ہے اس کا میں ایکسل شیٹ میں ریکارڈ کر کے رکھوں گا پیسہ کا حساب رکھوں گا اور یوٹیوب کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے میں ڈسپلے کر کے دکھاؤں گا کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے کتنے لوگوں نے ہمیں ڈونیشن دیا ہے یہ پیسے کا میں نے کیا کیا ہے کیا میں نے خود کے لئے خرچ کیا ہے کیا میں نے بریانی کھائے ہے کیا میں نے کباب کھایا ہے یا کسی اڈوکیٹ کو پیسہ دیا ہے کس اڈوکیٹ کو پیسہ دیا ہے کونسی تاریخ کو دیا ہے کونسے موڈ اف پیمنٹ سے دیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کو ڈسکلوز کروں گا انشاءاللہ ہر ہفتے اب مان لیجئے کہ پیسہ کم آیا تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہنی سکتے ہاں پیسہ اگر سب لوگ مل کر کے جتنے بھی ویڈیو ماشاءاللہ سے ہمارا چینل میں ویڈیو جو ہے منیمم کم سے کم چار ہزار لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر یہ چار ہزار لوگ بھی اگر یہ کانٹریبیشن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھی بڑی تازات میں جو ہے پیسہ لیگل جو بھی ہمیں expenses آتے ہیں اس کو بیر کرنے میں ہمیں help ملے گی تو یہی وجہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آکے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ڈسپلے کیا ہے وہ میرا پبلی جو ہے ایک سرکولر دیکھ لی جیگا ساتڑی کھٹا ہے یہ پہلی یہ שی ڈیو آسان رشید کو حقیٰا ملے گیزم ساتھ جوہ کیا ہمارے پید ڈیوز باید لکڑی ڈیوز ساتھ ترکی ڈیوز ساتھ کو میں ڈیوز ڈیوز چیز چیز ڈیوز 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 گائی ڈیوز ٹیział اس حلال انویسمنٹ سکیمز about to afford the legal fee expenses to engage the competent advocate or lawyer hence I have decided to collect a very small membership fee which is stated as below اب بات آتی ہے ki میں نے سیدھا سیدھا یہاں پہ بتا دیا ہے ki کس وجہ سے جو ہے already آپ کو اتنا 10-12 منٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا ki کیوں ہم لوگ جو ہے legal fees charge کر رہے ہیں کیا ہے کر کے اب کتنا fees charge کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجی آپ کو راضی ہے کسی کو فوس نہیں ہے کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں نہیں دیں گے تو ان کے اوپر ہے اگر سب لوگ ہر ایک انویسٹر اگر دے دے گا تو ہمارے پاس فائٹ کرنے کے لئے لیگلی چور منصور خان کے خلاف ہو یا فارما شیواجی نگرے ملے چاسو بھی سے ملے ہو ان تمام لوگوں کے اوپر ہم لوگوں کو ایک بڑا قدم اٹھانے کے لئے ہمارے پاس بڑا پیسہ اکٹا ہوگا اس کا حساب کتاب انشاءاللہ میں ہر ہفتے آپ لوگوں کو سکرین پر ڈسپلے کر کے ایکسل شیٹ میں دکھاؤں گا آئیے میں کے انویسٹروں کے لئے سب سے پہلے سن لیجئے پچاس ہزار سے لے کر کے دو لاکھ تک کے انویسٹر جو بھی ہیں ان کے لئے چالیس روپے کی فیز ہے یہ میمبرشپ فیز اس لئے بتائی جاری ہے کہ تاکہ کوئی ایسا نہ کہہ کہ مطلب یہ چور ہے یہ پیسہ کھا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ ہم لوگ میمبرشپ ہمارے ساتھ جھنڈے کے لئے چارج کر رہے ہیں یہ پیسے کا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کھا بھی سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ وعدہ کروں گا کھاؤں گا نہیں وہ الگ بات ہے بٹ آپ لوگ یہ دیماغ میں یاد رکھ لیجئے گا کیونکہ لوگ جھوٹے الزام لگائیں گے اس لئے میں یہ ورڈس یوز کر رہا ہوں پچاس ہزار سے لے کر کے دو لاکھ تک کے انویسٹرز یا ان کو چالیس روپے دو لاکھ روپے سے دو لاکھ ایک روپے سے پانچ لاکھ روپے تک کے انویسٹرز کے لیے سو روپے اور پانچ لاکھ ایک روپے سے لے کے دس لاکھ تک کے انویسٹرز کے لیے دھائی سو روپے یعنی کی ٹو ففٹی روپیز اور ٹین لاکھ ون روپیز سے اب کوئی بھی انویسٹر ہو ان کو فائیو ہنڈڈڈ روپیز اب بات یہ آتی ہے کہ 50 لیکس کسی کا ہے تو وہ لوگ زیادہ دے سکتے ہیں وہ والنٹریلی دے سکتے ہیں ایک کروڑ کسی کا ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بس 20 لاکھ تک کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو زیادہ توجہ دے رہا ہوں 20 لاکھ کے اوپر کے انویسٹروں کو اتنا توجہ نہیں دے رہا ہوں وہ لوگ اپنا اپنا جو بھی ہے الگ لوگ بھی ہیں کام کرنے کے لیے ان کے تو بھی جا کے کام کر لے سکتے ہیں میں جو ہے گریب تقفیق لوگ جو ہے جو پریشان حال ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں دوسرا جو ہے ambedent marketing کے انویسٹروں کے لیے 50,000 سے لے کے دو لاکھ تک کے کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں انجیو والے وہ لوگ ایک پرسنٹ لیتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ 500 روپیس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیں گے 2 لاکھ 1 روپی 5 لاکھ 1,000 روپی 5 لاکھ 1 روپی 2 10 لاکھ 2,500 10 لاکھ 1 روپی ایباؤ ان کے لیے جو ہے 5,000 روپیس لیگل فی چارج کی جا رہی ہے بہت ہی nominal فیز ہے اور other companies جو company کے نام یہاں پہ نہیں لکھا گیا ہے وہ depend کرتا ہے کہ کتنے لوگ ہمیں جوائن کریں گے اس کے حساب سے ہم الگ سے ایک سرکولر بنائیں گے اس لیے یہاں پہ میں نے disclose نہیں کیا ہے جو بھی خلچہ آئے گا وہ دیکھنا پڑے گا ان کا depth سوچنا پڑے گا یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے ہم ان کو فیز کا ایک structure نیا بنا کے دیں گے company to company ہر company کی لیے ایک نیا circular انشاءاللہ جاری کریں گے اب بات آتی ہے کہ membership کس کو دینا ہے فیلحال ہم لوگ میرا خود کے mobile number پہ google پہ یا phone پہ کے number پہ آپ دے سکتے ہیں جو سکرین پہ ڈسپلی ہو یا اس circular پہ آپ کو مل جائے گا 980-324-059 میرا google پہ phone پہ کا number ہے اور ایک چیز میں آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کے لیے support میں ہوں جس کو ایک روپے بھی واپس نہیں آیا ہے یا تو ان کا investment جو ہے مطلب ایک لاکھ روپے ڈال دیئے اور بیس ہزار آگئے وہ لوگ بھی میرے ساتھ آ سکتے ہیں مطلب 20% یا 20% سے کم ان کو واپس return آیا ہے ایسے investorوں کو میں support دینا چاہتا ہوں جو 20% کے اوپر کے investors ہیں یعنی کہ مان لوگ کسی نے ایک لاکھ روپے ڈالے اور اس کو پچاس ہزار پہ آگئے ہیں تو اس کا پچاس ہزار پہ due ہے تو ایسے investorوں کے لیے فیلحال میں support کے لیے تیار نہیں جو پچاس پسنٹ مطلب 20% سے کم ان کو returns آئے ہیں یعنی profit یا returns یا منافع جو بھی کہو جو 20% سے کم اگر ایک کروڑ کسی نے ڈالا ہے اور ان کو سمجھ لیجے کہ 20 لاکھ روپے آ چکے ہیں 80 لاکھ روپے باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے میں support کرنے کے لیے تیار ہوں مان لیجے کسی نے 10 لاکھ ڈالے ان کو 2 لاکھ روپے آ گئے ہیں 8 لاکھ باقی ہیں ان کو میں support کرنے کے لیے تیار ہوں مان لیجے کسی کو 10 لاکھ روپے ڈالے اور 3 لاکھ روپے آ چکے ہیں 7 لاکھ باقی ہیں فیلحال ہم لوگ ان کا سوچ نہیں رہے مان لیجے 10 لاکھ روپے ڈال دیئے اور 1 لاکھ روپے آ چکے 9 لاکھ باقی ہیں یعنی کہ 20% سے کم والا یا 5 لاکھ ڈال دیئے ہیں اور 5 لاکھ میں ان کو 1 لاکھ مل گیا ہے 4 لاکھ باقی وہ مجھے میرے پاس آسکتے ان کو سپورٹ دینے کو تیار ہوں مان لو 5 لاکھ ڈال 2 لاکھ آگئے ہیں 3 لاکھ باقی ہے وہ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں سیمبل سی چیز ہے سیمبل ماتمیٹک ہے جو زیادہ پیسہ آلڑی لے چکے ہیں کمپیر ٹو بہت تکلیف میں جو لوگ مجھے واتس اپ بھی کانٹیک کس سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس ہی لیٹر میں جو ہے 980 32 40 59 میرا واتس اپ نمبر ہے وہ پہ بھی کانٹیک کس سکتے ہیں اور بس اتنا ہی ہے اور زیادہ کچھ بات نہیں کرنا ہے مجھے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی بات کرنا تھا الحمدللہ میں نے ختم کر دیا ہے آپ لوگوں کا انتظار رہے گا فیڈ بیک کا کی آپ لوگ کیا کہیں گے کر کے ماف کرنا میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹ چینج کرنا اور ڈی چینج کرنا بھول گیا آج چودہ تاریخ ہے اس میں تیرہ تاریخ دکھا رہا ہے ایڈیٹ کرنا بھول گیا شاید جلد بازی میں شاید یہ تھا سجھا آپ لوگوں سے بھی لینا ہے آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کا کیا ہوگا نہ آپ سڑک پہ پروٹیسٹ پہ آ سکتے ہیں نہ آپ ٹویٹر میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں نہ آپ لیگل فی دے کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں ایک اور اعلان ہے جو لوگوں نے پہلے ڈونیشن دے دیا ہے چاہے یوٹیوب کے لیے جو چھوٹا موٹا دیا ہوگا 100 200 500 1000 روپے بھی کسی نے ڈونیشن پہلے بھی دیا ہے یہاں پہ آپ پرانا سکرین شوٹ بھیج کر کے اپنے میمبر شپ کو کیا ری سکتے ضرور نہیں ہے کہ پیسہ دینا ہے جو لوگ کو پیسے دے چکے ہیں چاہے وہ فرحان بات ہے تو آپ دے سکتے ہیں بٹ اگر نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ کو سپورٹ ضرور ملے گا اگلا ویڈیو کا انتظار کریں اگلے ویڈیو میں بہت سارا بات چیت اور کرنا ہے پہلے ویڈیو میں آپ لوگ دینا چاہتا تھا یہ ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ بتائیے کمینٹس کے ذریعے جو بھی میں آئیڈیا کیا ہے جو بھی میں پروگرام کر رہا ہوں جو بھی میں آگے کی کاروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہے فیلحال آپ لوگ اسے اجازت مانگتا ہوں دعا میاں دکھیں اس ویڈیو کو خوب وائرل کریں تاکہ ہائیو ایک انویسٹر کو یہ میسیج پہنچ سکے فیلحال آپ سے اجازت ہے دعا میاں دکھیں فرحان رشی شکریہ